تو حضرت ہم یہ تو جانتے ہیں کہ جو شیخ پیر کامل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جن تجلیات میں رہتا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے یا اس وہ شیخ جانتا ہے اب جب ایسا شیخ اپنے مریدوں کی محفل میں آتا ہے اور بڑا جمان ہوتا ہے تو کیا وہ ساری تجلیات اپنے مریدوں میں تخصیم ہو جاتی ہیں اس ساری کی ساری ٹرانسفر ہو جاتی ہیں یا کچھ ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی ہیں اس کا کیا پروسس پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ خلوطوں میں خدا سے لیا اور انوارات سے بھر کر آپ کے بیٹھ گیا ہے اب پتہ چلے یہاں طالبین کوئی بھی نہیں طالب سادی کے ساتھ کوئی بھی نہیں آیا سارے روٹی کھانے آئے تو پھر نہیں ملے گا کیونکہ اطا تو اللہ نے کرنا ہے یہ تو درمیان میں واسطہ ہے تو واسطہ تو تب ہی کام کرے گے جب اوپر سے امر ہوگا اب آنے والے پر ہے کہ آنے والا ایک جس طلب سے آیا ہے اب آنے والا جو ہے جتنی سچی طلب سے آیا ہے اس ہی صاحب سے آتا ہوگا اس ہی صاحب سے وہ لطف لے گا ایسی ہے جیسے کھانے تقسیم ہو رہا ہے جو جتنا بھوکا آئے گا وہ کھانے کو اتنا زیادہ لطف لے گا بھرے روٹی کچھی ہو بھرے سالن جب وہ کڑوا ہولے وہ سادہ بھوک کی وجہ سے اتنا لطف لے گا اتنا زیادہ کھائے گا یہی بات ہے روحانی بھوک جتنی لے کے آوگے تو اتنا زیادہ اللہ تجلیات آپ کی طرف منتقل کریں گے اور آپ اتنا زیادہ اس کا لطف لیں گے آپ یہ نہیں سوچیں کہ آپ ملا کچھ نہیں کیونکہ آپ سچی طلب کے ساتھ آئے ہیں پیاسے ہو کر آئے ہیں اور پیاسا ہے جب تھنڈا پانی پیتا ہے تو لطف اس کو آتا ہے پہلے سے نظر زکام کا مریض آئے گا تو نظر زکام ورائے کوئی میٹر تھنڈے پانی تھی کیا مزہ بھئی یہ ہے طلب سادی پر فیصلہ ہے اس حساب سے وہ آگے منتقل کرتا ہے تو یہ شیخ کے اختیار میں بھی نہیں ہوتا اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے کہ طلب کو دیکھ کر وہ ٹرانسفر کرواتا ہے حالے کے اس میں شیخ کی توجہ کا اثر ہوتا ہے شیخ توجہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکہ کیونکہ اللہ کی سنت ہے اللہ کی نظام بنا رکھا ہے کہ توجہ کریں گے تو اب یہ آگے پرہ سٹارٹ ہوگا تو شیخ توجہ کرتا ہے شیخ جب دیکھتا ہے یہ طلب سادیخ ہے یہ سچے طالب ہیں تو توجہ کرتا ہے کہ یا اللہ یہ سچے طلب کے ساتھ آئے ہیں آپ میرے ذریعے سے ان تکیہ انوارات منتقل کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب وہ اس کو آگے منتقل کر دیتے ہیں تو توجہ شیخ کی کام کرتی ہے اور اس کے بعد اللہ کا عمر جیہ ہے جیسے میں نے بتایا نظرِ بد ڈالنے والا حسن سے نظر ڈال دیتا ہے اب اللہ کا عمر جیہ اللہ کی مشید کار فرما ہو جاتی ہے نظرِ بد لگ جاتی ہے اچھی نظر جو ڈال دیتا ہے شیخ تو ڈال دیتا ہے نظر یہ اب اللہ کی مشید متوجہ ہوتی ہے وہ اس کا اثر ڈال دیتی ہے یہ نظام چلتا ہے حضرت اس تصور کی تصحیح فرمائیے گا کہ کیا یہ تصور صحیح ہے یا نہیں کہ تصور کی دنیا میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو تجلیہ جب پڑتی ہیں تو اس سے گناہ جل جاتی ہیں تو حضرت کیا یہ حقیقت میں ہے ایسا یا گناہ جب ہی چلیں گے جب انسان سچی توبہ کرے گا اور معافی کا طلبگار ہوگا یعنی شیخ کے اوپر اور پھر شیخ کے ذریعے سے مرید پر جو تجلیہ پر ہاں اصل بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک مطالعہ جب یہ تجلیہ کا ذریعہ شیخ کو بناتا ہے مریدوں پر جو تجلی پڑتی ہے تو گناہ جل جانے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی معافی کے اسباب کی توفیق ہو جاتی ہے کہ وہ مرید کے ادر ایسی کیفیت ہو جاتی اس کو احساس ندامت پیدا ہو جاتا ہے اس کو اس خاص ایک نورانیت جو ہے توبہ کی اس میں اس کو گناہ نظر آنے لگتے ہیں اب تک جس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا تھا اب اس کو گناہ نظر آنے لگا اب وہ جب احساس گناہ پیدا ہوا تو احساس مرض کے بعد ہی مریض علاج کراتا ہے تو احساس گناہ کے بعد اب یہ سچی توبہ سے اللہ کے سامنے نادم ہوتا ہے تو گناہ ماف ہو جاتی ہے تو گناہ جلنے سے مراد یہ ہے کہ گناہ اس طریقے سے کہ توفیق توبہ ہو جاتی ہے اور وہ جے اس کے لئے مافی کا راستہ کھل جاتا ہے